معزز دوستو السلام علیکم یہ مختصر سی صورت قرآن کا ایک بٹتین ہے سلسی قرآن ہے توحید کا مطلب مکمل اس میں بیان ہوا ہے اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا ہے آپ نے پرمایا اس پیار واقعید توحید سے اللہ آپ کو جنت دے گا آپ کی حدمت میں عرابی آیا اور کہا آپ وہی سنائے آپ نے صورت اخلاص پڑی وہ نعرے لگا رہے تھا واہ ہمارے ہدا تو توڑے سے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے آپ نے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا تم بھی اسے سمجھتے ہو جیسے اے عرابی سمجھ رہا ہے عبد الرحمن بن غوف نے کہا میری ایک اونی ہے یہ دو تین دن میں بچہ دے گی ہستی بستی سوت اخلاص کے اجاز میں صدقہ دے گی آپ نے فرمایا ضرور دو توحید الوخیت رسالت اور آہرت دین اسلام کے تین اہم ترین اقائد ہیں صورت احلاص ان تین میں سے ایک یعنی توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مکمل اور جامع تعریف کرتی ہیں اور وحدت ازاد معبود کے اصول پر قیامت پر کرتی ہیں یہ چار آیات مبارکہ پر مشتمل صورت ادیان بطلہ اقائد فرق زالہ کا رد کرتی ہیں کہ اللہ وحدت اللہ شریک کے سوا تمام معبود باطل ہیں لہو ہیں جوٹے ہیں لچر ہیں سب شیطان کی پیلائی ہوئی گمراہی اور انسانی فائشات کی جات تخلیق ہیں سندکاری ہیں اور اس طرح ان کے نام بھی اسی شیطان اور ان کے سندکاروں کے دیئے ہوئے خواہ وہ کسی بھی دور جاہلیت کے ہوں زبان و قوم کے ہو زبان و مکان کے ہو سب شیطان اور گمراہ انسان کے بنائے ہوئے تعویت ہیں کارین اکرام زیر میں احدیث مبارکہ کی روشنی میں اس صورت کے فضائد ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسی عظیم صورت ہے جس کے صرف چار آیات کی تلاوت کا ثواب اقتہائی یعنی دو ہزار بائیس آیات کے تلاوت کے برابر ثواب کا ہیں جس سے محبت کرنے والوں کو ان کی اس محبت کے بدلے جنت اور اللہ وحدت اللہ شریک کی محبت اور دوستی کا سبب ہونے کے بشارت دی گئی ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں صورت احلال سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داہل کر دے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نزبت ہوتی ہے اور اللہ کی نزبت یہ صورت احلال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر جہاد کیلئے بیجا وہ ہر نماز میں کہ رات کے آخر میں صورت احلال پڑھتے تھے جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے یہ حبر دو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انساری صحابی مجد قبا کے امام تھے ان کی یہ عادت تھی کہ الحمدللہ کے بعد صورت احلال پڑھتے پھر اس کے بعد کوئی دوسری صورت یا آیات پڑھتے ہر رکعات میں ان کا یہی معمول تھا لوگ نے پوچھا کہ آپ الحمد شریف کے بعد اس صورت کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری صورت کو بھی یا تو آپ صورت احلال ہی پڑھا کریں یا پھر اسے چھوڑ کر دوسری صورت پڑھ لیا کریں انہوں نے فرمایا میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا اگر تم چاہوں گے تو میں نماز پڑھاؤں گا اور اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھے ایک دن میں بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتے تم ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنا لازم کیوں سمجھتے ہو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ صورت بڑی پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے یہ پسندیدگی اور محبت جنت میں داہل کر دے گی حضرت ابو سید حدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی قرات کے وقت بار بار یہ صورت دہراتے ہوئے سنا صبح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں خاضر ہو اور اس کے بارے میں ذکر کیا شاید اس شخص نے اس صورت کو چھوٹا حیال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے یہ تخائی قرآن کے برابر ہیں اللہ ہم سب کا حائمی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کی حدمت میں اچھی اچھی ویڈیو پیش کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ